دوستو کچھ دن پہلے ایک انڈین یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے منوچ دے دوستو اس کے نام کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایک رومر پہلا ہوا ہے اور کافی لوگ یہ بات کر رہی ہیں کہ اس کے چینل ہے اس کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائنس ٹریک آیا ہوا ہے جس میں کتنی سچائی ہے دوستو وہ تو بعد میں پتہ چلے گا بارحال اس کو یہ جو کمیونٹی گائیڈ لائنس ٹریک ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے دوستو اور آپ لوگ کے جو دن یوٹیوبر ہیں ان کی مائنڈ میں یہ ایک سوال رہتا ہے کہ کیا بڑے اور چھوٹی یوٹیوبر سیم رہتے ہیں یا جو پولیسی یوٹیوب کی طرف سے آتی ہیں تو کیا دونوں کیوں پر یہ سیم اپلائی ہوتا ہے دوستو یہاں پر کافی سارے باتیں ہیں یہ ویڈو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ نے ابھی کام شروع کیا ہوا ہے یا آپ چھوٹی یوٹیوبر ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ یہ پوری طرح دیکھنا ہوگا دوستو اکثر ہمارے لوگ اسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کوپی رائٹ سٹرائک نہ ملے یا ہم ایسے کام کرے جس کے وجہ سے ہمیں کوئی بھی کوپی رائٹ سٹرائک نہ ملے دوستو اب دوستو یہاں پر جو سب سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں وہ کوپی رائٹ سٹرائک سے بھی ڈرتے ہیں پر آپ لوگ میں بتاتا چلوں کہ اس سے بھی ایک خطرناک چیز ہے اور وہ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں وہ ہے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک دوستو مجھے خود بھی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ملا ہوا تھا ایک دپا مجھے وارننگ ملی اس کے بعد مجھے سٹرائک ملا بہت چھوٹی سی غلطی تھی جس کے وجہ سے وہ مجھے مل گیا اب دوستو اگر آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ایک دپا ملتا ہے اور اس کے بعد دوسری اور تیسری بھی آپ کو ملتی ہیں وہ نبی دن کے اندر اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چینل پولی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور جب آپ کو پہلی دپا کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک مل جاتا ہے تو سات دن کے لیے آپ اپلوڈنگ بند ہو جاتا ہے کافی ساری اور چیز بھی بند ہو جاتی ہیں چینل کو بہت زیادہ اپیکٹ کرتا ہے اب دوستو اگر دوسری بار آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ملتا ہے تو آپ چودہ دن کے لیے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے اور اگر نبی دن کے اندر اندر آپ کو تیسری بھی مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ چینل بائی بائی ٹائٹا تو مطلب یہ ہوا دوستو کہ کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ لوگ ہٹا بھی نہیں سکتے اگر آپ چھوٹے سے بھی غلطی کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے اپیل کر دی یعنی اگر آپ کی اپیل بلکل جنون تھی اور آپ کو یہ پتہ ہے ہنڈر پسٹ آپ کریکٹ ہیں کہ میرے یوٹیوب ویڈیو کے اندر کوئی بھی ایشو نہیں ہے نہ ہی میں نے کوئی گائیڈ لائن جو ہے پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے تو تب ہی آپ اپیل کر سکتے ہیں ان کیس آپ کی غلطی ہے اور آپ نے اپیل اس کے بعد کر دیا تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو جو ہے آپ کے چینل کو کمپلیٹلی ڈسٹرائی کر دے گا اور اس کے بعد آپ اس چینل کو جو ہے حاصل نہیں کر سکیں گے تو یوٹیوب میں جو کپلیٹس ٹریک ہے اس یہ زیادہ خطرناک ہے بلکہ آپ کو پالیسی سب سے پہلے ریڈ کرنی چاہیے ہیں دوستو اگر آپ نئے ہیں اور آپ ابھی کام کرنے والے ہیں سبوز آپ لوگ کو یہی لوگ بولیں گے کہ شارٹ کٹ یوز کرو سبسکرائب اور گین کرنے کے لیے یہ ٹرک استعمال کرو وہ ٹرک استعمال کرو پر دوستو ایسا نہیں ہے بلکہ یوٹیوب ایک ٹول ہے ایک لاغریتم ہے جو ان چیزوں کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور آپ لوگ کو پکڑتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی یوٹیوب کے اوپر جو ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز جو ہے وہ جو ہے یعنی پار کرتا ہے اس کے وائیلیشن کرتا ہے تو وہ ڈیٹیک کرتے ہیں اس چیز کو اور جیسی وہ ڈیٹیک کر لے گا وہ آپ کو اسی ٹیم کمیونٹی گائیڈ لائنز سٹرائک دے سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو وارننگ ملتی ہیں پھر ایک وہ سٹرائک ملتی ہے پھر دوسری اور جب آپ کو تیسری مل جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میرا جو چینل ہے وہ ڈیلیٹ ہونے جا رہا ہے اب دوستو یہاں پر منوج دے جو لڑکا ہیں اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا بلکہ میں ٹیک یوٹیوبرز کے اکثر ویڈیوز جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں یعنی ان کی ویڈیوز کے اندر کیا پرابلم ہے اور انہی سے ہم بھی سیکھتی ہیں تو دوستو یہاں پر جو منوج دے کا چینل ہے اس کے اوپر کافی سارے ایسے مواد پڑا ہے کافی سارے ایسا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے جس کے اندر وہ بے کل اوپن لی کمیونٹی گائیڈ لائنز جو ہے وہ یعنی وائلیٹ کرتا ہے سب سے پہلے دوستو وہ جو جو مین مین چیزیں ہیں وہ آپ لوگ ساتھ میں شئر کرتا ہوں جن لوگ کو آپ ایوائیڈ کر سکتے ہیں ایڈسنس ایکاؤنٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ اکثر لوگ جو ہے یہاں پر یوٹیوب ویڈیو میں دکھاتے ہیں بلکہ ان کی ویڈیو کے اوپر بھی کافی زیادہ یہ چیزی اویلیبل ہے یعنی اگر آپ ایڈسنس کی ایماؤنٹ شو کرتے ہیں کہ اتنی میری ایماؤنٹ آئی اتنی میں نے پیسے کمائی پھر اس کی ٹرانزیکشن بھی آپ شو کرتے ہیں تو یہ چیزی کمیونٹی گائیڈ لینڈز دیتی ہیں کمیونٹی گائیڈ لینڈز کے حلاف ہے آپ نے یہ چیزی بلکل ایوائیڈ کرنی ہے تو اس طرح کے کافی مواد جو ہے وہ اس کی اوپر موجود ہے اس کے علاوہ دوسری ایک اور ٹاپکس ہے وہ ہے آن لائن آر نئی یعنی ہاور ٹو میک آن لائن منی تو یہ ایک بظاہر تو ایک اچھی ہے یعنی کی ورڈ ہے جس کی اوپر آپ کو تھوڑی سی بھی اس پہ بہت زیادہ ڈالر مل سکتے ہیں پر اگر آپ ان ٹاپکس کو کور کرتے ہیں ان کی ورڈز کو کور کرتے ہیں تو آپ نے کافی اختیاط کرنا ہے نہ کہ اپنے ٹرانزیکشنز وہاں پر شیئر شو کرنے ہیں لوگ کو انکرچ کرنا ہے کہ میں نے اتنے کمائے لاک کمائے دو پاندس لاک روپے کمائے تو یہ چیزی اگر آپ یوٹیوب پہ کرتے ہیں اور یوٹیوب لاکرات میں اس کو ڈیٹیک کر لیتا ہے تو آپ کو آسانی سے وہ جو ہے کمیونٹی کائیڈ لائن سٹریک دے سکتا ہے اور یہ چیز ریموو بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کافی رائٹ سٹریک ملتا ہے ان کے ساتھ نے اس آدمی سے رابطہ کیا اور اس نے آپ کا جو سٹریک ہے وہ ریموو کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ سٹریک جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پر کمیونٹی کائیڈ لائن سٹریک پوری لائن میں آپ صرف تین دبا لے سکتے ہیں اگر تین کابی رائٹ سٹریک کی اوپر آپ نے لے لی تو آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے دوستو تو آن لائن آرننگ کی جتنے بھی ٹاپک ہیں اس کو اگر آپ کور کرتے ہیں تو بڑی اختیار سے آپ نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ زیادہ اکثر جو ہے وہ فیک ویب سائٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں یعنی کہ سبوز ہے کوئی ایسی ایک ویب سائٹ ہے جس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں اور وہ فیک ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر ان کو کچھ بھی ملتا نہیں آپ بولتے ہیں وہاں آرننگ ہے وہاں پر یہ ہے پلانہ ہیڈنگا ہے تو آپ جب اس کی لنک اپنے ڈسکرشن میں پیسٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے اپنی لگریتم کے ذریعے ہر چینل کو باری باری چیک کرتا رہتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر کون سی وائلیشن کی جاری ہے تو اس طرح جب وہ وہاں پر جاتے ہیں یعنی سبوز اگر آپ کی چینل پر میں آیا میں نے وہاں پر کلک کر دیا اور سیدھا میں گیا اس ویب سائٹ پر وہاں پر مجھے کچھ نہیں مل میں نے ریپورٹ کر دیا جب ریپورٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے جو یہ چینل ہے وہ ایک لائن میں لگ جاتی ہیں اور لگریتم سٹیپ با سٹیپ چینلز کو چیک کرتا رہتا ہے ریپورٹس کو چیک کرتا رہتا ہے یوٹیوب پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آپ کو کوئی ریپورٹ کرتا بھی ہے تو وہ کوئی اتنی معنی نہیں رکھتا وہ تب معنی رکھتا ہے اگر آپ کوئی وائلیشن کرتا ہے ان کے ساتھ وائلیشن نہیں کرتا تو ریپورٹ کے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ہزار ریپورٹس ملے یوٹیوب اس کے اوپر کوئی بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہا بلکہ آپ کو یعنی محسوس بھی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے ریپورٹ کیا بارحال اگر آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی وائلیشن ہے اور آپ کو کسی نے ریپورٹ کر دیا تو تب آپ کی ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے کہ کوئی بھی پیک ویب سائٹ اور آپ اس کی لنک شیئر کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے اپنے پروموشنز وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو جب آپ یہ چیزی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ دہان بھی رکھنا ہے کہ جو ایپ یا جو ویب سائٹ میں پروموٹ کر رہا ہوں آیا یہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ کریکٹ ہے یعنی مستند ہے آپ اگر شیئر کریں گے بھی اگر اس کو ڈیٹیک کیا جائے دیکھ لیا جائے تو آیا یہ اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی دوستو یہاں پر ایک اور بات جو اکثر نئی یوٹیوبرز کے مائن میں رہتی ہیں جو چھوٹی یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ یوٹیوب کی جو پولیسیں ہیں وہ ڈیپرنٹ سبسکرائبرز والوں کے لیے ڈیپرنٹ ہے پر ایسا نہیں ہے اگر آپ کے ایسے ہزاروں چینل جو پولیسی کو والیٹ کر چکے ہیں تو ان کی ڈیلیٹ ہو چکے ہیں چینل پہلے سے تو ایسے میں نے کئی لوگوں کو بے دیکھا ہے یہ منوش ڈیچو جو ہے آج دوزار تریس میں یہ ایک بڑا یوٹیوبر چینل والا جو ہے ان کو ایک سٹرائک ملی ہوئی بہرحال وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا اس کا چینل تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کی چینل ڈیلیٹ ہو چکے ہیں صرف صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے کمیونٹی گائیڈ لائنز جو ہے اس کو وائلیٹ کیا تھا اور اسی وجہ سے ان کو سٹرائک ملے تھے اور اسی وجہ سے اس کے چینل بھی ڈیلیٹ ہو گئے تھے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا بلکہ آپ نے ہنڈر پسنٹ جنور کانٹینٹ بنانا ہے اور کبھی یہ چیز مائنڈ میں نہیں رکھنی کوئی جیسے شارٹکٹ یوز کر کے میں ایک دم سے سبسکرائیبر گین کرلوں گا اور کافی ساری ویوز میرے آ جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی باہر لمبی سی ویڈیو تھی جو کافی انفرمیٹیب تھی آپ لوگ کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کے بارے میں جان سکیں ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں کوئی سیجیشن دینا چاہتے تھے کمنٹ سکشن میں ضرور دیں ویڈیو کو دوستہ کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اپنے خیال لگیے گا